آپ کو بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس آج سندھ کا دورہ کریں گے یو ان سیکریٹری جنرل سلاب متاثر علاقوں کا فضائی معاینہ کریں گے فضائی معاینے کے بعد انٹونیو گوتریس مہنجدارو ائرپورٹ پہنچ رہیں گے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے ہمراہ ہوں گے انٹونیو گوتریس کو بارشوں سے مہنجدارو کے آثار قدیمہ کے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا یو ان سیکریٹری جنرل سلاب متاثرین فرسٹ ریسپونس فورس ڈاکٹرز اور نرسز سے بھی ملاقاتیں کریں گے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس آج سندھ کا دورہ کریں گے یو ان سیکریٹری جنرل سلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معاینہ کریں گے فضائی معاینہ کے بعد انٹونیو گوتریس مہنجدارو ائرپورٹ پہنچیں گے وفاقی وزیر خارجہ بلاب البھٹو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے ہمراہ ہوں گے انٹونیو گوتریس کو بارشوں سے مہنجدارو کے آثار قدیمہ کے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا یو ان سیکریٹری جنرل سلاب متاثرین فرسٹ ریسپونس فورس ڈاکٹرز اور نرسز سے ملاقاتیں کریں گے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ یو ان سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کل اسلامباد پہنچے تھے اپنے دو رزہ دورے پر اور اس وقت وہ مہنجدارو کا بھی دورہ کریں گے بلاب البھٹو کہ ہم راسندھ کے دورے پر ہوں گے جبکہ کل وہ وزیراعظم ہاؤس گئے تھے وزیراعظم ہاؤس میں ان کو بریف کیا گیا تھا سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے ان کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان حالیہ سیلاب اور بارشوں کے وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاکستان پہنچے تو ان کے جانب سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا پاکستان کی اقوام متحدہ میں مشنز میں کانٹریبیوشن کو سراہا گیا انٹونیو گوتریس کو بارشوں سے مہنجدارو کے آثار قدیمہ کو ہونے والے نقصانات کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا یون سیکریٹری جنرل سلامتاثرین فرسٹ رеспانس فورس ڈاکٹرز اور نرسز سے ملاقاتیں کریں گے آپ کو بتاریں کہ یون سیکریٹری جنرل سلامتاثرین فرسٹ رеспانس فورس ڈاکٹرز اور نرسز سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ انٹونیو گوتریس کو بارشوں سے مہنجدارو کے آثار قدیمہ کو ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا سندھ کا آج دورہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ہمراہ ہوں گے فضائی معنی کے بعد انٹونیو گوہتریس مہنجوڈارو ائرپورٹ پر بھی پہنچیں گے جہاں پر مہنجوڈارو کو جو حالیہ بارشوں اور سلاب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس حوالے سے ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا یون سیکریٹری جنرل سلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معنی کریں گے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوہتریس آج سن کا دورہ کریں گے یون سیکریٹری جنرل سلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معنی کریں گے فضائی معنی کے بعد انٹونیو گوہتریس مہنجوڈارو ائرپورٹ پر پہنچیں گے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے ہمراہ ہوں گے انٹونیو گوہتریس کو بارشوں سے مہنجوڈارو کے آثار قدیمہ کو ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا جبکہ یون سیکریٹری جنرل سلاب متاثرین فرسٹ رسپونس فورس ڈاکٹرز اور نرسز سے ملاقاتیں بھی کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوہتریس آج سن کا دورہ کریں گے یون سیکریٹری جنرل سلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معنی کریں گے فضائی معنی کے بعد انٹونیو گوہتریس مہنجوڈارو ائرپورٹ پر پہنچیں گے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے ہمراہ ہوں گے انٹونیو گوہتریس کو بارشوں سے مہنجوڈارو کے آثار قدیمہ کو ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا یون سیکریٹری جنرل سلاب متاثرین فرسٹ رسپونس فورس ڈاکٹرز اور نرسز سے ملاقاتیں بھی کریں گے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یون سیکریٹری جنرل انٹونیو گوہتریس دو روزہ پاکستان کے دورے پر ہیں پاکستان وہ تشریف لے کر آئے ہیں پاکستان کیونکہ حالیہ موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے پاکستان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے سلاب کی صورتحال ہے اور پاکستان کا ایک بڑا حصہ سلاب کی نظر ہے جس کی وجہ سے کئی گھر متاثر ہیں کئی لوگوں کو نقصان پہنچا ہے جن کے گھر کاروبار جانور سب ہی جہو سلاب کی نظر ہو چکے ہیں اور لوگ اس وقت کافی مشکل حالات میں ہیں اسی حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اس وقت پاکستان پہنچ رہے ہیں